تو جناب دیکھا اپنے ناظرین کے کیسے ایک بچہ اور وہ بھی دس سالہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے اور ماں کو فالو کرنے کے بعد اس کو تارگٹ کر دیتا ہے یعنی اس کو جو ہے وہ ایک گن سے شوٹ کر دیتا ہے فائر کر دیتا ہے مرڈر کر دیتا ہے اپنی ماں کا اور کیا وجہات تھی جس بنا پر اس بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور اپنی ماں کے مقام کو نہ سمجھا مطلب قیامت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں یہ کہ لوگ بچے اپنے والدین کی عظمت کو نہیں پہنچانیں گے اپنے والدین کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو کسی عام شخص کے ساتھ بھی شاید حرام ہی رہتا ہے یعنی کہ لانتان ملامت کوسنا قتل اور جتنی بھی وربل ابیوزز ہیں وہ بھی اور فزیکل ابیوزز بھی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سارا کچھ بتانے والی ہوں کہ گجرانوالا کے اس دس سالہ بچے نے ایسا قدم کیوں اٹھایا اور اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ماسٹر مائنڈ کون تھا تو ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک گجرانوالا کا جہاں ایک دس سالہ بچے نے اپنی ماں کا قتل کیا اور جہو وجہات تھیں جس بنا پر اس نے قتل کیا وہ ساری جب ڈسکلوز ہوئی تو میں سر پکڑ کے رہ گئی کہ مطلب ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں صرف حکومتی ارکان ہی جانورپن کا مظاہرہ نہیں کر رہے بلکہ جو ایک کومن مین ہے اس تک بھی یہ تھنکنگ پروموٹ ہو چکی ہے بکاوز رول آف لاو نہیں ہے اگن میں ہر ویڈیو میں یہ رپیٹیٹلی کہتی ہوں کہ رول آف لاو کی بہت اشد ضرورت ہوتی کیونکہ قانون ہی کسی بھی انسان کی کارکردگی کو کنٹرول کرتا ہے جس کا فقدان ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے تو اس بچے کی بات کریں گے جو کہ دس سالہ تھا اس نے اپنی ماں کا مردر کیا کیسے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی جو والدین تھے وہ آپس میں سیپریٹڈ تھے یعنی یہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا اور اس کی ماں بھی ویسے تو اس کے ساتھ کچھ دن یعنی کہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا لیکن جب ہی اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا تو اس کا باپ انفلوینس کر کے اس کو بھڑکاتا تھا اپنی ماں کے خلاف کہ تمہاری ماں جو ہے وہ ایک بد کردار اور بد چلن عورت ہے اور وہ لوگوں سے ملتی جھلتی ہے اور تم جو ہے اس کو ختم کر دو مار دو کیونکہ تم بچے ہو تمہارے اوپر قانون کی اپلیکی بلیٹی نہیں ہوگی اور دیت کے قانون کے تحت اگر کوئی بیوی مرتی ہے تو اس کا شوہر اس کا قاتل کو ماف کرنے کا حق رکھتا ہے یا اگر کوئی شوہر مرتا ہے تو اس کے قتل کو ماف کرنے کا حق زوجہ رکھتی ہے تو دیت کے قانون کے تحت یعنی کہ یہ والے قانون کے تحت تمہیں میں جو ہے وہ بچا لوں گا اور تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور تم اس طرح سے جو ہے نا اس غلی زورت کا دنیا سے خاتمہ کر دو گے یہ ساری سٹیٹمنٹس جو تھیں کہ وہ ہیں جو پولس کی تحویل میں بچے نے بیان دیا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بچہ واقعی اتنا بڑا نہیں ہے بچہ واقعی دس سال گئی ہے مطلب اس کے حرکات و ستنات سے لگ رہے ہیں یہ بچہ کیسے آگے آگے چل رہے ہیں پولس سے مطلب ڈان سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو اپنی منٹیلیٹی میں سمجھ رہے ہیں کہ میں واقعی قانون کی گرد سے آزاد رہوں گا اور یہ سب تو شاید ایک شوٹ ہو رہی ہے ایک پلے سین ہو رہے ہیں جس میں میں اس طرح سے بھاگتا چلا جاؤں گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ اپنی ماں کو پورا فالو کرتا ہے گلی میں یہ گلی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کچھ جو ہیں وہ یوٹیوب کی اسٹرکشنز ہیں تو اس وجہ سے میں کمپلیٹ کلپ کو آپ کو نہیں دکھا سکتی تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا کہ اس طرح سے یہ بچہ فالو کرتا ہے فالو کرنے کے بعد جو ماں کے ساتھ ایک اور عورت ہوتی ہے وہ بچا کے بھاگ جاتی ہے یعنی کہ تھوڑی زخمی بھی ہوتی ہے مگر پھر بھی بھاگ جاتی ہے لیکن یہ بچہ اپنی ماں پر جب تک گن شوٹ کرتا رہتا ہے کہ جب تک وہ ڈیڈ نہیں ہو جاتی مر نہیں جاتی اور اس بچے کو اندازہ نہیں تھا کہ کس سنگین فیوچر کا اس کو سامنا ہوگا بکوز قاتل بنا دیا اس کے باپ نے ایک بچے کو یہ کوئی بھی سیپریٹڈ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر ویسے تو کسی بھی رشنے میں بھڑکانا جائز ہے ہی نہیں اس لیے کیونکہ ہر انسان کا ایک اپنا آزاد مائنسٹ ہوتا ہے ہر انسان پرکھے اپنی بنا پر ہم اپنے بچوں میں جو نفرت انڈیلتے ہیں وہ دراصل ان کی تباہی کا باعث بنا دیتے ہیں یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا دماغ بھی خراب کرتے ہیں اور ان کا فیوچر بھی تفا کرتے ہیں ان کے اندر وہ کریکٹرسٹکس جنم لینے لگتے ہیں جو ہم ان کو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی پرسن کے بارے میں اور جبکہ خصوصی طور پر بچے کا رشتہ ایسا ہو میں بار بار ویڈیوز میں کہتے ہوں کہ ساس بہو کے رشتے میں ساس جو ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو بھہکاتی ہے یا بہو اپنے میاں کو بھہکاتی ہے تو یہ بھی بہت غلط ہے اس کے بھی بہت زیادہ غلیز ترین افیٹس ہم نے اپنے ماشرے پر دیکھے جو فواد قتل کیس ہوا شمسی سوسائٹی ملیر کا پاکہ تھا وہ اسی بچہ سے عمل میں آیا اسے جو ریلیٹیو ویڈیو آپ میری اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل ہے اس میں کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا لیکن یہاں پر میں اس بچے کے بات کروں گے اس بچے کو اس کے باپ نے شدید بہکایا اور بہکانے کے بعد اس کو سپلائے کیا وہ گن یعنی کہ بچے کے پاس تو ظاہر ہے نا گن تو پیسوں سے آتی ہے بچے کے پاس تو اتنے آمدنی کے ذریعے نہیں ہوتے بچے کے پاس نہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ جمع کرے اور وہ گن لے لے تو اس کو باپ نے جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا گن لا کر دی اور نہ صرف لا کر دی بلکہ اس کو نشان بازی کا تھوڑا سا تجربہ دیا کہ کس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس طرح سے مارتے ہیں اور کس طرح سے مارتے رہتے ہیں کہ جب تک انسان مر نہ جائے تو یہ ساری جتنی بھی ٹیچنگ تھی اس کے باپ نے اس کو دی اور یہ اس کے باپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ بچے کے دیت کے قانون کے تحت بھی اگر میں بھسا کہ ماسٹر مائنڈ تمہیں ہوں تو ہم دونوں ہی جو ہے وہ پابندے سلاسل ہوں گے اور سلاکھوں کے پیچھے جو ہے ہمارا فیوچر ہوگا اچھا باپ نے تو اپنی زندگی گزار لیتے لیکن بچے کا کیا قصود تھا کہ دس سال کی عمر میں اس کے پر قتل جیسا الزام جو ہے وہ مورد الزام ہو گیا اور قاتل ٹھہرا کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنسی ٹی وی پوٹے جس موجود ہیں جس میں بچے کی پوری زندگی کے لیے اس کے پر ایک سٹیمپ لگ گیا صرف اس وجہ سے کیونکہ ماں باپ کے اندر جو رشتہ تھا وہ سیپریٹڈ تھا اور باپ یہ بھڑکاتا رہتا تھا کہ تمہاری ماں تو جو ہے وہ غلط عورت ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے ملتی ہے اور بچہ اس کے بہکاوے میں آ گیا کیونکہ کم عمر تھا تو اس وجہ سے اس نے باپ کی بات کو ریالیٹی مانا سمجھا اور اس کے کہنا مانتے ہوئے اس کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے اور میں بھی پاسبل کہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ بہت سٹرک سلوک کیا ہو اس بات پر اس کو راضی کرنے کے لیے شاید وہ اندر سے راضی نہ ہو رہا ہو لیکن اس کو کیا اور مزید کہانی سنائی تھی وہ اس کیس کی جب ڈیٹیلز مزید سامنے آئیں گی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی لیکن ہمیں یہاں پر اس معاشرے میں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو بھڑکاتے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کی ذہنی سوچ کو مسمار کر دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور پھر ایسے بچے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں کسی کے لیے بھی وہ غلط ثابت ہو سکتے ہیں جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی